موسیقی موسیقی مہتمہ گاندھی نے سوراج کے جریے کبھی رام راجی کی کلپنا کی تھی گاندھی کہتے تھے کہ رام راجی کا مطلب ہندو راجی نہیں ہے بلکہ صحیح معینوں میں آدر شفر جات تنتر ہی رام راجی ہے جس کا مطلب نہ کوئی غریب ہو نہ دکھی ہو اور نہ ہی کوئی دین ہوگا آج رام نومی کے موقعے پر ہم نے بھی سوچا کیوں نہ بی جے پی کے شاسن والے راجستان سے لے کر اس دیش کے بیچ رام راجی کی بات کی جائے وہ رام راجی جسے مہتمہ گاندھی نے سوچا تھا جس کی بات ہر شاسن میں بی جے پی کرتی آئی ہے دوسرے دل جسے سو شاسن بتاتے ہیں اگر رشتہ چار راون ہے تو کیا گلی گلی میں پیدا ہوا راون مارا جائے گا اپرادی جن پرتنیدیوں کے جریے سنسط سے لے کر ویدھان سباؤں تک کیا راون جمع ہوئے ہیں ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے دیش میں ہر گھنٹے سیتہارن ہو رہا ہے ماریچ بھی سکری ہے پر رام روپی راج چک ہے کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارے دیش میں ایک بار پھر رام راجی استعاپت ہوگا قائم ہوگا بعد سرکاروں کے جریے سو شاسن کی ہوگی وک فائٹ لائے میں چرچہ کا دور جاری رہے گا دیش رام راج جی سے کتنا دور ہے سمجھیں دنیا کے لیے بی جے پی سے منیش پارک صاحب ہمارے ساتھ ہیں کانگریس سے سلیم شروع جی ہمارے ساتھ ہوں گے دمشاستری کلانات جی شاسری ہمارے ساتھ ہوں گے آر ایس ایس وچارک سوریش اپاد دھائی جی بادشیت میں ہمارے بیچ موجود ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے کیا پھر سے رام راج جی قائم ہو پائے گا چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلانات جی آج کے حالات کو لے کر سب سے پہلے میں آپ کا رکھ کرنا چاہتا ہوں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک آدرش رام راج جی کی پریقلپنا گوردن نے جو لکھا تلسیداز جی نے جو کہا یا پھر والمیکی رامائین میں جو کچھ لکھا گیا ہم پڑھتے سمجھتے سنتے آئے ہیں لیکن آدرش حالاتوں کو کیسے سمجھا جائے صحیح بات ہے بہت سامائیک پرشن ہے اور بہت آوشک بات بھی ہے جیسا بھی جانتے ہیں ہم لوگ رام راج نام سنتے ہی دھیان آتا ہے رام چریت مانس کا جو انہوں نے کہا کہ رام راج جی کی کیا پریبھاشا ہے یہ تو ہے تلسیداز جی کی پریبھاشا جہاں دائی دے کو تاپ نہ ہو دائیوی آپتیاں نہ آئیں بہت پراکرتک آپتیاں نہیں آئیں وہ رام راج ہے کینطو والمی کی رامائین کیونکہ میں سنسکرت کا پرتی نہیں ہوں والمی کی رامائین میں تین باتیں کہیں ہیں رام راج جس کو ہم جانتے ہیں جس کی پریقلپنا شتابدیوں سے ہوتی رہی ہے وہ کیا ہے تین باتیں آپ نے سنا بھی ہوگا سامانی جنتہ کو بھی معلوم ہوگا رام بان رام بان ہے یہ بھی تو ایک محاورہ ہے تو ان کا دش شرم نہ بھی سندھتے رامو در نہ بھی بھاشتے تین باتیں تھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رام راج میں ہر ایک کی سنوائی ہوتی تھی بہت پہلے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا اتر کانڈ میں والمی کی رامائین میں ایک پرسنگ آتا ہے اس میں ایک کتا جاتا ہے گھنٹی بجاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فریاد میں لے کے آیا ہوں میری فریاد سنو یہ پرتیق ہے کتے کے کیا فریاد ہوگی لیکن یہ پرتیق ہے کہ نیچے سے نیچے طبقے کے وقت کی آواز سویم رام آ کر سنتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں جس کے یہ نوکری کرتا ہوں مجھے بہت پیٹتا ہے اس کو بلائے جاتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے تو ایک تو یہ کہ سب کی بات سنی جائے نیائے راجہ ہی رام راجہ پہلی بات دوسری بات دش شرم نہ بھی سندھتے رام بان ہے ایک بار نرنے کر لیا کہ اس کا دمن ہوگا تو اس کے بعد سفارشوں سے یا اور کسی کے دباو سے اس کو نمانا جائے دش شرم نہ بھی سندھتے راموں در نہ بھی بھاشتے تو رام راجہ کی تین باتیں پرتیق وقت کی سنوائی ہو اور دوسرا جو نرنے کر لیا وہ دوسری بدلے گا در نہ بھی بھاشتے دو بار رام کا نرنے نہیں بدلے گا تو اس میں چاہے کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو تیہ ہو گیا تو رام ہی سپریم کورٹ ہوا کرتے تھے وہ نیائے کی جو بات ہوتی تھی اس کو اگر آپ نے بدل دیا تو ایک بار جنتہ سمجھ کے آئے گی کہ یہ ہمارا کرتب ہے یہ ہمارا مارگ ہے پھر بدل گیا دوسرا مارگ تو وہ رام راج نہیں ہوا اور اسی پرکار دش شرم نہ بھی سندھتے ایک بار نرنے کر لیا کہ اس کا ودھ کرنا ہے اس کا تو کچھ بھی ہو جائے یعنی رام دو بار مان نہیں چلاتے دو بار زبان نہیں بولتے اور پرتیق کی سنتے ہیں نیچے سے نیچے طبقے سے لے کر اوپر کے اوپر کے طبقے کے سنتے ہیں تو یہ بات والمی کی نے کہی آج کے حالات میں اسے سمجھا جائے تو ایک وعدہ ہے جو نبھانا ہوگا اور وہ وعدہ اگر بار بار بدلتا رہا موکے کے حساب سے ووٹ کے حساب سے تو پھر وہ رام راجی نہیں ہے سریش اپادی صاحب آپ سے بھی ایک بات جاننا چاہتا ہوں جب نریندر مودی شاسن میں آنے کے لیے تیاریہ کر رہے تھے اس دور میں آرے سے سنگ نے کافی کچھ ان کا ساتھ دیا اور کہا گیا شاسن کے لیے ضروری ہے کہ نریندر مودی شاسن کرے ہم کیا اس دشاں میں آگے بڑھ رہے ہیں رام راج کی جیسی پریباسہ ساستی جی نے بتائی ہے وہ ہے بلکل ٹھیک ہے اپنے راج میں سومنگل رہنا چاہیے تو سومنگل کے چار آدھار راج میں ہوتے ہیں پہلا روٹی کا عدکار روٹی یہ ایک پرتیق سبت ہے اس کی بہت ایک ضرورت ہے پرتیق چھوٹی بیکتی کی پوری ہوں دوسری آدھار ہے بیکتی کو سواستی کی پوری چنتہ سرکار کو کرنی ہے تیسری اس کو شکھا کی بیوستہ یہ ہے بیکتی کی ہو اور چوتھا اس کو روزگار یہ تو بتا ہے سومنگل کے چار آدھار ہیں سومنگل کے چار آدھار ہیں جو راج کو دینے ہیں برتمان جو بیوستہ بنی ہوئی ہے اس میں یہ چاروں بیوستہ ہیں سرکار جو بھی ہے یا پہلے بھی آگے بھی ہم نہیں دے پا رہے ہیں لیکن نہیں دے پا رہے ہیں اس کا عرصہ نہیں کہ ہم رام راجی کی طرف بڑھنا نہیں چاہیے رام ہمارے لئے آدھار سے ہیں ہم رام نہیں ہو سکتے لیکن آپ آدھار اسٹیڈیو کا ذکر کر رہے ہیں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آج کے حالات میں کیا ہم پہلے سے یو پی اے راج سے اس ترچہ میں کچھ آگے بڑھے ہیں یا پھر آگے بڑھے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہاں بلکل کوشش کر رہے ہیں اور بلکل آگے بڑھے ہیں جو کینٹر سرکار کے جو کچھ نرڈے ہیں جو دیکھتے ہیں اس سے لیتا ہے کہ جنتہ کے حط میں نرڈے کینٹر سرکار کر رہی ہے اور رام راجی کی جو عبدارنا جو ہم سوچتے ہیں وہ کیا سوچ کے کرتے ہیں ان کے کون سائے ہو گئی ہیں لیکن رام راجی کی جو عبدارنا لی ہوئی ہیں اس عبدارنا جی طرح بڑھتے ہوئے پرتیت ہوتے ہیں اور وہ رام راجی کی طرف بڑھ رہے ہیں سنیل شرمہ جی گوڈ گورننس والے اس فیل پر آپ کی کیا رہے ہیں نہیں دیکھیں پہلی بات تو کہ رام کی اگر آپ بات کرتے ہیں کیونکہ بھارتی یہ جو چیتنا ہے ساموز جو چیتنا ہے اس میں رام نکسندے آدرش ہیں اس میں کوئی شکی نہیں ہے ایسے تو بھارتی راجی ویوستہ کے اندر پولیٹی کے اندر چکرورتین سمراتوں کی بات بھی کی گئی ہے مگر وہ سب ویجیتاؤں کا آدرش ہو سکتا اگر کلیانکاری سرکار کی بات کی جائے تو رام نکسندے بھارتی ساموز جو چیتنا کے سب سے بڑے آدرش ہیں اور اسی لئے گاندی بار بار رام راجی کی بات بھی کر رہے تھے مہا پرشنے ہیں کہ رام کو آپ کے لوٹوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں جب رام راجی کی بات آتی ہے جب لوگ پیڑا کی بات آتی ہے جنہیت کی بات آتی ہے تو پورے دیش کے اندر جس دن سے گریب تراہیمام تراہیمام کر رہا ہے اسے رام راجی تو کہیں دور دور تک آپ نہیں کہہ سکتے لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار ہو رہے ہیں خند گھوٹا لے کے اندر پیتالیس ہزار کروڑ روپے کھایا جا رہا ہے نیتا لوگ جیڈ سیکیورٹی میں بیٹھے رہے ہیں ایک منٹ کے میں کھوٹا ہی نہیں برتتے ہیں یہاں بات ایک ہے کہ آپ خود برشتہ چار میں آکھنٹے ڈوبے ہوئے ہیں اور جو برشت لوگ ہیں ان کو ابھی بھی آپ کے پریزن بنے ہوئے ہیں پیتالیس کروڑ کا گھرن گھوٹالہ ہوتا ہے چالیس زار کروڑ کا گھوٹالہ ہوتا ہے تو یہاں پرشتنے ایک ہے کہ رام کہیں دور دور تک سچ بات تو یہ ہے کہ اگر امانداری سے دیکھا جائے تو ورطمان میں جو ستا کے اندر لوگ بیٹھ ہیں ان کے اندر ایک راستانی محاورہ رام مر گیا ہے ان کا تو رام مری گیا ہے آنکھوں میں شرب نہیں ہے پہلا سوال ہم اس پر بات کر سکتے ہیں کہ کیا کتھنی اور کرنی میں فرق ہے آپ یہ دیکھیں نا جن کلیان کی بات ہے آپ یہ کہتے ہیں جیسے اب کلانا شاستری جی نے جو بہت بڑے عدھکاریتہ رکھتے ہیں اس وشک کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ رام ایک جو وچن کہتے ہیں اس سے پھر وہ فیڑتے نہیں ہیں یہاں بات ہے کہ کہی جاتی ہے کہ پندہ لاکھ روزگار دے دی جائیں گے ساڑھے 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 ساتھ لاکھ لوگوں کو روزگار مل گیا ہے تو لوگ رام کمیٹ پہ آتے ہیں آپ اچھے دن کی بات کرتے ہیں پھر بعد میں کہنے لگتے ہیں اچھے دن ایک جملہ تھا تو بات ہے کہ یہ بات ہے جہاں کتھنی اور کرڑی کے در اتنا بڑا انتر ہے کہ جو چیز آپ کالی دن کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں پندہ لاکھ ہر وقت تھی کہ آپ پاک پہنچ جائے گا اور جب بات کرنے لگتے ہیں کہاں پہنچا تو کہتے ہیں یہ تو جملہ تھا تو یہاں بیسک پرمائیسز یہ ہے کہ جن لوگوں کی کتھنی اور کرنی کے انتر ہو جہاں گریب جن کے لیے اسکینر کے اندر دور دور تک نہیں ہو کہ آپ کے اسکینر کے اوپر امبانی ہے اڈانی ہے گریب کے دور دور تک نہیں ہو رام راج جی میں جملے بات نہیں ہوگی یہاں تو رام راج میں تو وہ ہوتا ہے کہ رگوکلی ریت صدا چل آئی پران جائے پر وچن نہ جائے اور اس پر صرف تصویر میں رام لے کر چلیں گے یا پھر من میں بھی رام ہوں گے سوال سیدھا سا جو اب تک کی چرچہ میں نکل کر آیا یہ تو بات ہے کہ کوئی بھی ٹویٹ کر سکتا ہے کوئی بھی اپنی بات رکھ سکتا ہے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے یہ سٹیج میں تو آگے بڑھے ہیں اور جو اب یہ بھی ہے کہ دو طرفہ کام ہے جو رام راج کے ول شاشن ویوستہ کے لیے استعبید شبد ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو پوری طرف بات نہیں جانتے ہیں لیکن یہ پکی بات ہے کہ جو دیشواسی ہے رہواسی ہے نیواسی ہے ان کو بھی انوبوتی رام راج کی ہوگی اس میں کوئی استعبید کرنے والا آئے گا ایسا نہیں ہے وہ بھی اس کے پارٹ ہے ultimately کوئی بھی وقتی ساٹھ برس تک شاشن کرے گا رشتہ چار کے قارن ستہ سے ہٹے گا اور اس کے بعد چھوٹی موٹی باتوں میں کہے گا کہ پندرہ لاکھ روپے آپ کے کھاتے میں لانے والے ہیں یہ نہیں لا رہے ہیں ایسی جھوٹ بھی نہیں چلنی چاہیے جب یہ بات ہوگی تو جنتا تو بانی جاتی ہے اس کو تو معلوم ہی ہے کہ گاندی جی کے نام کو بھناتے ہیں خالی یہ پکی بات ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ رام راج لے کر آئیں گے تین باتیں شاشتری جی نے کہی وہ تینوں باتیں ہو سکتی ہیں بات سے مکرا نہیں جائے ہر کی سنوائی ہو جائے شاشتری جی کی بات کو آپ تینوں نے اپنے اپنے انداز سے ٹھیک کر لیا لیکن جو میرا سوال ہے وہ انوبوتی کیسے ہوگی کیسے فیل آئے گا کلیانکاری سرکار کی ستھاپنا کے لیے آتے ہیں کٹے ہوتے ہیں اور اس میں اس سرکار کے آنے کے بعد کوئی گھوٹالا نہیں ہوتا ہے دھائی سال میں یہ اس اور قدم ہے یہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ سروادک جو ٹو جی، ٹری جی، فور جی، فائیو جی جو ہو رہے تھے جن کے منتری جیلوں میں رہے تھے چارہ گھوٹالا کر کے وہاں آگئے تھے اس سرکار کی اچھی دشا نہیں ہے کوئی بھی ویکتی پر کوئی بھی آرو بھرستہ اچار کا راج کی ادھن کا کرنے کا نہیں ہے کرپشن کو لے کر بات کرنا چاہتے ہیں کرپشن پر بات کر سکتے ہیں ہم لوگ کتنی کرنی کا فرق ہے سنیل جی بات ایک ہے کہ دیکھیں رام نے ایک ادھاران پرستوت کیا لوکاپواد اگر کہیں بھی ہے اگر جنتہ میں پرسیپشن جا رہا ہے ایک رونگ پرسیپشن جا رہا ہے تو سیتا کا پریتیاک کرنے میں بھی ایک شن نہیں لگاتے ہیں جس بات کہہ رہے ہیں کہ گرفتاریاں ہوئیں یہ اسی چیز کا اگیا ہے یہ رام راجی کا ادھاران ہے کہ اگر ہمارا پریجن بھی اگر ہمیں پتہ لگتا ہے گلت کرتا ہے پکڑا ہے اسے تتکال جیل بھیجی یہ ہے رام راجی یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ دس لاکھ روپے کے شیئر ایک لاکھ روپے کے شیئر بارہ کروڑ روپے میں ماری شن سوٹ سے پیسہ آتا ہے اور مکھی منتری بنے بیٹھیں آس تک یہ 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 رام راجی ہے کہ اگر میرا پریجن کچھ بھی کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے تو جیل تو چھوڑیے وہ سیکرٹریٹ کے اس قرصی تک سے نہیں ہی لے گا یہ رام راجی ہے کہ اگر غلط کرتا ہوں میرا پریجن بھی پکڑا جائے گا میں اس کو جیل بھیجوں گا میں اس کو بنواز بھیجوں گا اگرے بعد چھوڑی اور سینہ جوڑی رام راجی نہیں دیکھتا ہے یہ چھوڑی اور سینہ جوڑی نہیں کہہ سکتے ہیں یہ راول راجی ہے راول راجی کی پہچا سریج جی سریج جی سریج جی سریج جی ہم جب رام راجی کی بات کرتے ہیں تو رام کے پہلے بھی رگوکل کے راجہ تھے بھرت راجہ تھے اس کے پہلے کے راجہ تھے رام راجی کوئی بیچ میں آ کر کہ رام راج ہو گیا اس کے پہلے کوئی راور راج تھا اس کے پہلے راور راجباد میں ہو گیا تھا یہ ہمارے دونوں راجنیتی چھتر کے بیکٹی جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کو ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوئی سمیسہ کرتے ہیں رام راج جی میں تو رام کے سمیں نہیں ہے رام راج سے آپ ہے اس کے کمیٹمنٹ کی بات جانے چاہتا ہے میرا نبید رام راج جی سندکشہ کہنا ہے مجھے سن لیجئے رام ایک آدرس ہے رام کا راج جی ہمارے لئے لئے آدرس ہو گیا اس سے پہلے بھرت نے چودہ سال بنباس میں ساسن کیا اس کے بعد ان کے بہت بانسوجن کیا چودہ پیڑی رام کے پہلے تریتہ میں ساسن کیا وہ سب رام راجی تھے لیکن رام نے ساسن کیا جس میں ایک وقتی کی جیسے کلانت جی نے کہا کہ کتے کی گھنٹی یعنی سب سے نمی وقتی بھی اگر کہتا ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھرشتہ چار آج آروپ لگانا بھرشتہ چار کی جانچ کرنا آج رام راج کی کلپنا تب ہی کی جا سکتی جب رام آدرس لے کر ہم لوگ بیٹھے آج پریشدیوں میں جو دکھتا ہے رام کا سندرہ راجے بیٹھیں ہیں آدرس لے کر نہیں میں دونوں کو بھرشتہ دوسرے جانتا نہیں ہوں تو رام کا کتنا آدرس لے کے بیٹھے ہیں لیکن مجھے دیکھتا ہے کہ نرین نموزی کا جیسا جیسا جیون چریت را اکھوار میں دیکھتے ہیں ٹی وی میں دیکھتے ہیں اور جو بھی اپنے استرپا میں جانتا ہوں نشتی طرح سے وہ رام کا آدرس لے کر کہ آج شاہسن کر رہے ہیں چلیے میں بریک اسی کے ساتھ لوں گا پھر صرف آپ سے کریں گے اور سمجھنا چاہیں گے اس بیچ میں پراجہ کے لیے کیا دائیتو تھے شاہسن کے اس دور میں اور کیا وہ دائیتو آج نبھائے جا رہے ہیں چھوٹا سبنے موسیقی